بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکی عورتیں گھروں کو کیسے برباد کر کے رکھ دیتی ہیں بیوی اگر اپنے شوہر کی معمولی سی نگرانی کرتی رہے تو بوری بات نہیں لیکن اس حد تک نہیں کہ بدگمانی اور شک اپنی انتہا پر پہنچ جائے بدگمانی ایک لاعلاج اور خانمہ مرض ہے بہت بڑی تعداد خواتین کی اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں کہ اس کا شوہر جائز یا ناجائز طور پر اس سے خیانت کر رہا ہے فلان بیوہ عورت سے ملتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اپنی سیکرٹری سے اس کے تعلقات ہیں فلان لڑکی سے عشق کرتا ہے چونکہ گھر دیر سے آتا ہے یقیناً عیاشی کرنے جاتا ہے چونکہ فلان عورت سے بات کر رہا تھا اس پر اس کی نظر ہے فلان عورت نے سلام کیا تھا یقیناً آپس میں تعلقات ہیں چونکہ فلان بیوہ اس کے بچوں پر احسان کرتا ہے ضرور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے چونکہ اس کی کار میں ہیر پن ملا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی محبوبہ کو سیر کرانے لے گیا تھا فلان عورت نے اس کو خط لکھا ہے شاید وہ اس کی بیوی ہے فلان لڑکی اس کی تعریف کر رہی تھی کہ خوش اخلاقی اور سمارٹ آدمی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں چونکہ مجھ سے کم بات چیت کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی محبوبہ ہے مجھ سے جھوٹ بولتا ہے دھوکے باز ہے چونکہ قسمت بتانے والے رسالے میں میرے شوہر کے ستارے سے متعلق لکھا تھا اس مہینے میں پیدا ہونے والے کا وقت اچھا گزرے گا لہٰذا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے چونکہ میری دوست نے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر فلان گھر گیا تھا یقیناً وہاں کوئی عورت ہوگی فال دیکھنے والے نے بتایا تھا کہ ایک سنہری بالوں سیاہ آنکھوں اور لمبے قد کی عورت تمہارے ساتھ دشمنی کر رہی ہے یقیناً وہ میری سوت ہوگی شکی عورتیں اس قسم کی بیکار باتوں پر یقین کرنے اپنے شوہروں کے تائیں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ ان کا یہ شک یقین میں بدل جاتا ہے شب و روز اسی موضوع پر بات کرتی ہیں جہاں بیٹھتی ہیں دوست دشمن کے سامنے بلا سوچے سمجھے کہہ ڈالتی ہیں اور سیکڑوں بے وفائی کے قصے بیان کر دیتی ہیں اعتراضات اور بدمزگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے گھر کے کام اور بچوں کی نگہ داشت صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی ہر روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بیوی ناراض ہو کر میں کے چلی جاتی ہے شوہر کی طرف سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے سائے کی طرح شوہر کا پیچھا کرتی ہے اس کی جیبوں کی تلاشی لیتی ہے اس کی تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لیتی ہے اور ہر بے ربط حادثے کو اپنے شوہر کی خیانت سے تعبیر کرتی ہے اور اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے اس قسم کی باتوں سے وہ اپنی اور بیچارے شوہر اور بچوں کی زندگی عجیرم کر دیتی ہے گھر کو جسے کے مہر و محبت و آرام و سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے قید خانہ بلکہ جہنم بنا دیتی ہے اور جو آگ لگاتی ہیں اس میں خود بھی جلتی ہیں اور بے گناہ بچوں اور شوہر کو بھی جلاتی ہیں عورت کیلئے بھی طلاق لینا سکون اور خوش بختی کا باعث نہیں ہوتا شاید وہ سوچے کہ اس طریقے سے اپنے شوہر سے انتقام لے گی وہ اپنے اور بچوں کے لیے مزید مسئیبتیں کھڑی کر لیتی ہیں خواتین کو بیجا شک سے دور رہنا چاہیے اس طرح سے ان کی زندگی تو برباد ہوتی ہے سب سے بڑھ کر بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے مرد کو چاہیے بیوی پر سخت اور زد کی بجائے دارشمندی سے کام لے اور اس کو سمجھائے تو بیمار بیوی کو اس بیماری سے نجات دلائے جا سکتا ہے مرد کو چاہیے